السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ بہت اچھے ہوں گے آج کے جو بھی فروگ کی ڈیزائن ہی ہے بہت ہی پیاری سی ہیں اور الگ تھلگ آپ کو ان میں تمام میں کوئی نہ کوئی ٹرک ملے گی جیسا کہ فولڈنگ فروگ کی بہت پیاری سی ڈبل فلیر کی ہڈ کی فل سلیوز کی اور بہت پیارے پیارے سی ڈیزائن جو آپ بنانا چاہتے ہیں اپنی بی بی کے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ خود بھی ان میں سلیوز لگا سکتے ہیں یہ تو ہم آپ کو ایک ڈیزائنگ دکھاتے ہیں فل سلیوز ہو یا ہاف سلیوز مقصد ہے آپ کو ڈیزائنگ دکھانا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں سلیوز لگانا چاہتی ہیں یا فریل لگانا چاہتی ہیں ہاف سلیوز لگانا چاہتی ہیں یا چھوٹی سی پائپن کے طور پر ہلکی سی پائپن لگانے کے بعد چھوٹی سی فریل بھی لگا سکتی ہیں فل سلیوز اکثر لوگوں کو اس لیے بھی پسند ہوتے ہیں کہ ان کے رومز میں ایسی وغیرہ جب چلتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہماری بی بی فل کور رہے اور اکثر لوگوں کو ہاف سلیوز پسند ہوتے ہیں اور کسی کو سلیو لیس فراغ کیونکہ گرمیوں میں جب ہم کئی گھومنے پھرنے جاتے ہیں یا انجوائے کرنے تو چاہتے ہیں کہ ہماری بی بی کا ڈریس ایسا ہو جس میں وہ پیاری سی لگے کمفرٹیبل لگے تو وہ اس میں فل سلیوز ہی زیادہ پہنانا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو انجوائے کرنے کا بہت شوک ہوتا ہے وہ صرف انجوائے کرتے ہیں ڈریسز کا یہ نہیں دیکھتے ہیں ہماری بچی کیسے کمفرٹیبل رہے گی وہ سلیو لیس فراغ اس لیے بھی پہناتے ہیں کہ ان بچی پر بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور بچی اس میں ہیلڈی بچی بہت ہی خوبصورت اور کیوٹ سی بھی لگتی ہے اور دیکھنے والا بھی کہتا ہے کتنی پیاری سی بچی ہے اور اس پر یہ فراغ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اگر آپ سے آم ہول کی کٹنگ زیادہ گہی ہو بھی جاتی ہے تو اس کا بھی ایک سلوشن ہے آپ ایسے کر سکتے ہیں ٹو انچ کا ایک اور آم ہول کی کٹنگ کریں ڈبل سٹیچ کر کے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں ایسا لگے گا کہ جیکٹ نمہ ایک چھوٹا سا پیس لگایا ہے وہ جیکٹ بھی لگے گی وہ خوبصورتی بھی نمائے ہو جائے گی اگر آپ چاہیں تو اس میں پائپن بھی اٹیچ کر سکتے ہیں باریک سی یا کوئی لیس بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے فراغ کی خوبصورتی بھی ڈبل بھٹ جائے گی اور آپ کا دل بھی کچھ ہو جائے گا اور فراغ بھی صحیح ہو جائے گا اور آپ کا یہ بھی نہیں رہے گا کہ ہم سے فراغ غلط ہو گیا تھا یا ہم کس کو کیسے درست کریں تو آج کی ویڈیو میں کوئی نہ کوئی ٹریک میری آپ کو کیسی لگی کون سی ٹریک اچھی لگی کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں اچھا لگتا ہے آپ کی کمنٹ پڑھ کر اور آپ کی رائے کو دیکھ کر